اپنے گناہ چھپانے کے لئے افرازول کی حتیہ کی اور اسے لفظ جہاد کا نام دے دیا رنگ دے دیا ویڈیو بنا دیا پھر اس کے سمرتن میں آئی ٹی سیل کے ٹرول سے لے کر نہ جانے کتنے یوہ اس وحشی میں کود گئے اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ نوجوانوں کا ایک سمو ادیپل کے کوٹ کی چھت پر بھگوہ جھنڈا لے کر چڑھ گیا جسے لے کر نیائے پالکہ نے ابھی ابھی تک کچھ نہیں کہا ہے اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنا کوئی گناہ چھپانے کے لئے یہ سب کام کیا ہے اس لئے سترک رہنے کا یہ سمیہ ہے ورنہ آپ کے نوجوانوں سے آپ کے بچوں سے گناہ ہو جائے گا وہ جیل یا سکتے ہیں دیکھئے رپورٹ یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے کیسی بھینکر سازش رچی گئی اگیوک افرازول کی نشن سہتیا کا ویڈیو وائرل کیا گیا وہ ویڈیو جسے خود ابھیوکت شمبھو لال ریگر نے ہتیا کے وقت ریکارڈ کر آیا اور اسے لفظ جہاد سے جوڑ کر نفرت پھیلانے کی کوشش کی اور خود کو ہندو دھرم کا ہی رو بتایا حالت یہ ہو گئے کہ راجستان کے راجسمند میں انٹرنیٹ سیوائیں بند کرنی پڑی اتنا ہی نہیں اس ماملے نے اتنا طول پکڑا کہ کچھ دنوں بعد عدیپور کی ڈسٹرک کورٹ میں آسپاس کی زلوں سے اگری بھیڑ جڑ گئی ایک یوگک نے ڈسٹرک کورٹ میں بھگوا جھنڈا تک پھیرا دیا دو سو لوگ حراست میں لیے گئے کئی دنوں تک زبردست تناو بنا رہا اتنا کچھ ہوا اور اب پتہ چل رہا ہے کہ اس کے پیچھے سازش کیا رہی ہتیا کے 36 دن بعد راجستان پولیس کی چارچیت کے مطابق یہ لفظ جہاد کا کوئی ماملات تھا ہی نہیں دراصل شمہلال ریگر نام کے ایک آدمی نے اپنے انیتک سمبندوں پر پردہ ڈالنے کے لیے 6 دسمبر کو ایک بنگالی مزدور کے ہتیاں کو انجام دیا اور اسے چھپانے کے لیے لفظ جہاد کا نام دے کر واتساپ پر وائرل کر دیا ایسی کوئی چیز اس میں انسندان میں نہیں ہے انسندان میں جو بھی ساکشے تھے جو بھی اس دوارہ کرتے کیا گیا ہے اس کے لیے جو ساکشے اکتلیت کیا گیا ہے وہ سارے چارچیت میں پیس کر دیا گیا ہے اس کا جو ادشے تھا جو اس کی جو بجے تھی وہ نہائیتی وقتی کرتی اور اس کے اوپر اس نے اپنے کرتے کو چھپانے کے لیے جو بھی سارا لیا ہو اس نے اپنا بہت ہی سوچ سمجھ کے ایک رنمیتی کے تحت ایک بیچار کر کے ایک پلاننگ کر کے ایک یوجنا بنا کر یہ اٹھا کی اس واردات کو انجام دیا ہے چارچیت کے مطابق شمبھولال کے سمبند پوجہ نام کی ایک لڑکی سے تھے پوجہ کے سمبند بلو شیخ نام کی ایک آدمی سے بھی تھے بلو شیخ، اجیو اور افرازول، اورف بھٹو پوجہ کی ماں دولی کے گھر آتے جاتے تھے دوہزار دس میں پوجہ بلو شیخ کے ساتھ پشچم بنگال چلی گئی شمبھولال وہاں اسے لینے گیا لیکن وہ واپس نہیں آئی لیکن وہ لگاتا شمبھولال کے سمپرک میں رہی اور واپس راجستان آنے پر شمبھول نے اسے اپنی ایک ساتھی نرس جوتی کے گھر پر رکھا جوتی کے گھر پر رہنے کے دوران شمبھولال کے سمبند واپس پوجہ سے جڑ گئے اور تب شمبھول نے افرازول کی ہتیا کے ذریعے بلو شیخ سے بدلہ لینے کی سازش بنائی راج سمبند میں جب NGTV کی ٹیم نے پوجہ سے سمپرک کیا تو اس نے اس ماملے میں بات کرنے سے انکار کر دیا لیکن اس کی مار دولی نے پولس چارچیٹ میں لکھی باتوں کو دہر آیا ہے شمبھول میرے پاس آیا تھا اس نے کہا کہ اسے پتا چلا ہے کہ پشن بنگال میں اس کے ساتھ برا بیوار ہوا ہے اس نے اس کو واپس لانے کیلئے پیسے مانگے میں نے اسے پیسے دیئے وہ واپس آئی لیکن میں نے اسے سویکار نہیں کیا اس کے بعد شمبھول سے بائیک پر بہار لے گیا مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے پولس چارچیٹ کے مطابق ابھیوکت شمبھولال ریگر نے یوجنا بنائی کہ اگر وہ بھٹو عرف افرازول کو مار دے گا تو بنگالی مزدور رات سمن نہیں آئیں گے شمبھولال نے پوجہ کے ساتھ عوید سمبندوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ستیا کو لف جہاد سے جوڑنے کی سازش بنائی اس کی یہ بھی سازش تھی کہ لوگوں کا دھیان عوید سمبند سے ہٹ جائے اور اس کی چھوی ہندو دھن کے ایک بڑے نایق کے طور پر چمک جائے اس کیس میں اب ٹرائل شروع ہونا ہے اُدھر شمبھول کے وکیل نے اس ماملے میں پولس پر سوال اٹھایا ہے کہ گواہوں میں اس کہانی کے دو مکھے کردار بلو شیک اور عجیو کی گواہی کیوں نہیں لی گئی ہے کیس ابھی لمبا چل سکتا ہے لیکن اس سے ایک بات تو صاف ہو گئی ہے کہ کس طرح جھوٹے ماملوں پر دھارمک انماز پیلانے کی سازش ہوتی ہے اور کیسے ایک بڑا ورک بے گنیاد باتوں پر بھی اگر ہونے کو آتر رہتا ہے جائے پور سے حرشا کماری سنگھ کی رپورٹ نڈی ٹی و انڈیا